الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی معلی صفت کا ذکر و بیان ہے جو ہم اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ مسئلے کو بہتر قریب پر سمجھ سکیں اس طرح کا لغوی معنی قلوعو ارتفاقی جس کو ہم اردو میں بلند ہونا آلی ہونا مرتفع ہونا کہتے ہیں اونچا ہونا ایک بات یہ یاد رہے کہ عربی زبان میں کسی بھی کلمے کا کسی بھی لفظ کا معنی ایک کلی معنی ہوتا ہے اور کلی معنی ہونے کا مطلب کی وہ ذہنوں میں پایا جاتا ہے واقعے میں اس کا معنی خصوصی طور پر معلوم و متعین نہیں ہوتا ہے اور اسی کو کلی معنی کہا جاتا ہے اور یہ ایک معنی ہوتا ہے خارجی کسی بھی کرنے کا خارجی معنی خارجی بلکہ اضافی معنی اور اضافی معنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی خارج میں واقعے میں مغافی اللہ کے مطابق اور جس کے ساتھ وہ خاص کیا گیا اس کے مطابق متعین و معلوم ہوتا ہے یہ بات یہ بات یہ بات یہ بات میں پھر دہرا کی کہتا ہوں کہ لفظ کا معنی عربی غبان میں ایک کلی ہوتا ہے اور کلی معنی ذہنوں میں ہوتا ہے جیسے ہم اتنا ہی بول ہیں کہ اس طرح کے معنی بلند ہونا اب تاہیزی بات ہے کہ کلی معنی کس کا بلند ہونا اور کیسے بلند ہونا اور کس کے تعلق سے بلند ہونے کی بات کہی جا رہی یا تیلی اور اضافی معنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ کسی کی طرف مضاف ہو اس کی نسبت ہو تو اب اس نسبت کے مطابق جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے اس کا معنی معلوم متعین ہوتا ہے اسی کے لائق اور اسی کے مناسب اور اسی کے ساتھ خاص اب اس بات کو آگے ہم بڑھا رہے ہیں کہ مثلاً اس طرح لفظ کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کا لفظ قرآن میں الرحمن الرحمن رشت اور سمس طبع جو اللہ جللہ وعلہ کے تعلق سے اور اس کی نسبت سے اور اس کی طرح مضاف ہو کے استعمال اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال ہوا ہے جیسے قرآن میں وارد ہے ورمہ باراغا شدہ وستو موسیٰ اسلام کی شام میں اللہ سلام وعلہ بھی کہ کہ جنگوہ اپنی پوفتگی مضبوطی گویا اہد جوانی کو پہنچے وستو اور موچے ہو گئے بلند ہوئے کس صغرے سنی سے نکل کر کے جوانی کو پہنچے قد و قامت میں رفاق اور بلندی ہوئی اب یہاں ساہر سے بات تھک کہ اختوا کا معنی جس کا استعمال موسیٰ علیہ السلام وال تسلیم کی طرف مضاب ہو کر ہوا ہے تو یہاں استواء کا معنی موسیٰ علیہ السلام وال تسلیم کی طرف مضاب ہو کر اور اسی کے مطابق مطیئر ہوگا یعنی موسیٰ کا بلند ہونا اور کسی بھی شخص کا بچپن کے زمانے سنی کر کے عہد شباب میں داخل ہونا اور اس کے قد و خامت کا بلند ہونا یہ ایک معنی ہے جو اس کے اپنے مطابق مطابق ایسی قرآن میں والد هو اللہ تدام ورائک كلام فاید استویت انت ومن معک فر فلک فقل الحمد للہ الذي نجان للقود الوالمی لہا 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 قرآن بعد کی اس آیت نے اللہ تعالی خیط کیا ہے اپنے نبی ورسول نوح علی السلام کو کہ جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی میں چڑھ جاؤ کشتی پر چڑھ کے اس میں مستوی ہو جاؤ نہیں چڑھ جاؤ تو یہاں استو نوح ومن کا نمہ ہو کہ مطابق معلوم مطیئن ہوگا ایسے ہی فلان استو راہ جیسے کی قرآن عظیم میں لے تستو علا ظہور ہے کہ لفظ وارد ہے تو آدمی کا جانور پر مثلا گذہ پر فرس پر گھوڑے پر خچر پر اون پر چل ہے کہ اس بات اس راکب کہ تو سواری پر سوار ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس طرح کا معنی ہوتا ہے اب ہم اس کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن عظیم کے اندر یہ آیات میں نے ابھی ذکر کی جن میں استواء کا لفظ اور اس کے سیغے مستعمل ہیں تو اس کے معانی ان کے مضاف گرے کے اعتبار سے متائین ہو رہے ہیں اور یہ استواء الخالق ہے یہ استواء المخلوق یہ استواء المخلوق ہے یہاں کسی مخلوق کے استواء کا ذکر ہے کہ مثلا ایک راکی ایک سوار ہونے والا ایک پیسنجر جس کے اپنی سواری اونٹ ہو مفضل اور اس پر وہ سوار ہوتے ہوئے مستوی ہو تو اس کا اپنا معنی ہے اور یہ استواء مخلوق ہے اب ہم آتے ہیں آیات کی جن کا ذکر یہاں اللہ جللہ وعلاق کے صفت کے طور پر ہوا ہے کہ اس میں اللہ کی صفت استواء کا ذکر ہے ساتھ آیات میں نے کل پڑھی اور مووے شاہد سمس والا رحم یا الرحمن والا رش استواء استواء الرحمن جیسے الفاظ آئے یہ اللہ جللہ وعلاق استواء اور اس کا اللہ تعالی کی طرف اس کی نسبت ہے لہذا اس کے اعتبار سے اور اس کے رائق اور اس کے شاہر نشان میں اس کا مانا ہوگا اور یہاں ان آیات سواء میں یہ استواء الخالق یہ استواء اللہ علارش ہی ہے یہ استواء الرحمن علارش ہی ہے یہ استواء الخالق جللہ سنا اوپو کا بیان ہے جو اس کی نسمت سے اس کے شاہر نشان اور اس کے لائق و دیوہ ہوگا اس کے عظمت و شان اور اس کے جللل و کبریائی کے مطابق اس کا ارتفاع اور اس کا یہ علو اس کی عظمت و کبریائی کے لائق و دیبا اور یہ بات اس مطابق میں سے ہے یہ ہنا کا فرق بین اس بات و بین اس صف و اس صف ایک ذات اور دوسری ذات کی دمیان فرق ہوتا ہے اور ایک ذات کی صف اور دوسرے ذات کی صف میں فرق ہوتا ہے تو خالق و مخلوق میں کوئی مماثرت نہیں ہے لہذا استواء المخلوق اور استواء الخالق دونوں کے اندر معاذ اللہ کوئی تمثیل کوئی مماثرت کوئی مشابہ کوئی تشبیح حضرت حضرت نہیں ہو سکتی ہے بل استواء المخلوق و استواء الخالق اللہ الرحمن بے حسنی اور یہی وہ اصل نکتہ ہے کہ جس کو جان کر اس کے معانی مستوائی تائین کے اندر مدد مل سکتی ہے اور ایک بات کی استواء مانا غلوع ارتفاع ہے اور استواء کا معنی ان آیات سماعہ میں سو مستوائل عرش یا رحمان عرش استوائل حصہ کی سور تہا کی آیت کا حصہ آیت ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا اور اس طرح کا معنی غلوع ارتفاع ہے اور یہ غلوع ارتفاع خالق ہے لیکن ایک نکتہ ہمارے سنت و دماغ کہ ہاں بہت ہی اہم ہے جس کو سمجھنا اور ہمیں ایک طالب علم کے حیثیت سے اور علم شرع جس تجو کرنے والے کی حصے سے جاننا چاہیے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفات ولو ہے اور جس کا بیان تفصیل سے اگلے دروس میں آئے گا اور جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے جیسی آیت کریمہ کی حصے کی تشریف جہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت صفت علو یاد رہے کہ صفت علو اللہ جللہ والا کی اہویم صفت ہے جو اس کے لئے ثابت ہے اور اس صفت کو صفت ذاتی کہا جاتا ہے اور صفت ذاتی کا بار بار میں مانا وہ مطلب بیان کیا ہے وہ یہ کی اس کو اللہ جللہ والا فالصفت ذاتی لہو ہی اللہ تنفق وکذارک لا تتعلق بمشیتی ولا تتعلق بمشیتی اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی اس کے مشیت اور اس کے قدر سے مطالق نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے لئے مطلق ولو ہے اور جس کا بیان یہ بھی کیا گیا کہ اس کے لئے ولو کے ہر قسم ثابت ہے علو ذات بھی علو قهر بھی اور علو قدر بھی لیکن اس طبعہ کا معنی میں بار بار بیان کر رہا ہوں کی جس کے معنی ہاں ارتفاع اور علو کے ہیں اور بھی تو الفاظ اس کے لئے استقرار اور سعود بھی ہے لیکن یہ استباع کا معنی جو ارتفاع علو ہے یہ ارتفاع علو خاص ہے جو اس کی صفت علو ذاتی کے علاو ہے اور اسی لئے ان آیات کی تشریح اور ان آیات معنی و مطالع سمجھ میں اس فرق کو ملحوظ رکھنا ظلم ری ہے کہ اللہ تعالی علی ہے اس کے لئے صفت علو ہے وہ علی ہے اور مطلق علو اس کے لئے ثابت ہے اور علو کی ساری قسمہ اس کے حساب لئے ثابت ہیں لیکن یہ عرش پر اس کا استواء اس کا خاص معنی ہے اور یہ خاص علو ہے یہ خاص ارتفاع ہے یہ خاص استقرار ہے یہ خاص ثبوت ہے اور اسی لئے ان آیات کو خور سے ہم پڑھنے سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے کہ سمجھنے 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 اگر ہم اردود اردود کریں تو بات یہ کہ اللہ جللہ علیہ ارش بر مستقی ہوا مرتفع ہوا عالی ہوا جرہ مستقیل ہوا یمانہ اور ان آیات میں لفظ سمجھنے جو اکثر آیات میں ہیں جس سے بہلے خلق سماوات والعرض اما بینہما کا ذکر آیا ہے فم مستو اللہ یہ بھی خاص مکہ ہے اور ہمارے اپنے عقیدے اور اپنے قائدے کے مطابق کہ ہم آیات صفات کاما جا کہ ہم آیات صفات مفضل صفات کو ویسے ہی مانتے قبول کرتے اُس پر ایمان رکھتے اور اُس پر عقیدہ رکھتے ہیں کاما جا نمر دیکھے ہیں اور جس کو صرف سارہین نے مدلل ثابت کیا ہے اس قدر تشریح کے بعد کہ جس سے اس نوا کے لوگوں مانے کی تشریح ہو جاتی ہے اور کل ہی کے سبق پہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کی صرف سارہین اس نوا کی تفسیر میں چار الفاظ چار تعبیریں استعمال کرتے ہیں جس کو علامہ رحمہ اللہ نے اپنے قصیدہ منیہ کے اندر یوں ذکر کیا جس کا ذکر میں نے کل ہی کیا ہے اور وہ چاروں الفاظ و کریمات جن کے ذریعہ استعمال کی تفسیر ہمارے صرف سارہین اور ان میں کے بڑے بڑے علمائیں آرام کرتے ہیں وہ ہے استقر اللہ تیسرے ہے علا اور توجہ ہے ساقیدہ اس قدر تفسیر کے بعد میں نے کہا تھا کہ مکل استوا کا کروں گا اور یہاں بار بار جو لفظ ہمارے لئے اہم ہے کہ اللہ ارش پر مستقی ہوا تو ارش کا بھی ہمیں معنی مطلب اور مفہوم ہیں اور ان کے اوصاف کتاب سنت میں وارد ہیں اس کو بھی سمجھ نہیں کی ضرورت ہے لوگوی اعتبار سے اور کتاب سنت میں ہو ہے کہ اس کے اوصاف کے اعتبار سے اس کے افہام تفہیم کی حاجت ہے اور اس سے استوا ارش کا جو اعتقاد اہل سنت اور جماعت کا ہے اور اتنا اہم ہے کہ یہ ایک حد فاصل بن چکا ہے کہ اہل سنت اور جماعت اس طرح پر امانت کے ہے جب باقیہ اس کے نفع حدود میں کر تو اس کے بانے داخت کر عربی کلمہ استعمال کریں تو سریر حدود کی زمان پر حقائق کیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جو ان پر بادشاہت کر رہی ہے اور سجدہ کرتے ہیں سورت کا اس ہی میں آیت کے زمین میں ایک لفظ ہے اس کا ایک عظیم عرش ہے یعنی تخت ہے اور یہ بات بہت معروف ہے کہ بادشاہوں کے تخت ہوا کرتے تھے وہ سریر وہ تخت لفظ ہم چار پائی اردو بے استعمال کرے کہ جس پر وہ بھائی تھا کرتا ہے یہ عرش کا ایک لوگ بھی مانا ہے یاد رہے کہ وہ عرش جس کا ذکر سمس طبع علی عرش میں الرحمن علی علی عرش طبع گردے کے ساری ساتو آیتوں میں جو عرش عرش الرحمن ہے اللہ تعالی کا جو عرش ہے لوگ بھی عطبار سے مانا ہم تخت ہی کریں کوئی حض نہیں سریر کریں کوئی حض نہیں اس کا بھی لکھ ہے اور پھر ایک لفظ لفظی اعتبار سے خود لفظ عرش جو ہے وہ علو کا مختبی ہوتا ہے عرش کا نام کیوں عرش ہوتا ہے لوگ بھی بہت سو رہی ہے کہ کسی بادشاہ کے عرش کو عرش کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ جہاں جہاں آم لوگ بیٹھتے کھڑے ہوتے موجود ہوتے ہیں وہ اس سے کافی اونچائی پر ہوتا ہے تاکہ بادشاہ سب سے اونچی جگہ پر بیٹھے تشریف رکھے والی بات فَسُمِّيَ الْعَرْشُ عَرْشً لِعَوْا حَرْشِ يَجْلِسُ الْمَلِقِ مثلا عرش کو عرش اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بلند ہوتا ہے عام طور پر اور موجود ہوتا ہے کہ جس پر بادشاہ راجہ بڑھتا کما ہوا المعقود اندہ جمیل ناس اندہ جمیل بچر یہ اسی لیے وہ مممہ یارشون کا لفظ قرآن میں آیا کہ وہ جس پر وہ تکتی پر ہوتی ہے وہاں وہ اپنا چھتہ لگاتی ہے مکھیاں مدھ مکھیاں عریش ایک رسیسی سے آتا ہے عریش اس مقام اس طور پر بلندی اور بالائی پر ہوتا ہے اللہ کیلئے بدر کے میدان میں عریش تیار کیا گیا تھا کی تو عام جگہوں سے عام مکام مارک سے بلندی برد تھا کہ وہاں تاکہ آپ ہوں اور آپ کی وہاں پہرداری ہو اور آپ کی حفاظت ہو اور آپ وہاں پر موجود رہیں ان گفتگو کے ذریعہ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مضلل طور پر کہ عرش کے معنی میں خود ہاں قلو کا معنی پایا جاتا ہے کہ عرش اسی کو کہتے ہیں جو خود اونچی جلے پر ہوتی ہے عرش الرحمان کے اوساف قرآن میں اگر ہم خالی دیکھتے ہیں تو عظیم کریم اور اکرتی مجید جیسے الفاظ آپ سورة عباق رحم پڑھیں تو اس میں آیا لا الہ اللہ اللہ عظیم و عرش سورة مومنون میں وهو رب عرش کریم و کریم عرش کریم مجید 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 بارہ صفت سے متصف ہے کہ کریم لوگوں میں سے اسی کہتے ہیں کہ جو مختلف خصال کی بنیاد پر اوروں پر فائے وہ بلند ہوتا ہے مجد وغیرہ کے معانی صدیت ہوتے ہیں اور جس سے ولو کا بھی معنی پایا ہی جاتا ہے اگر ہم قرآن اور قرآن کے علاوہ احادیث نبویہ کی طرف رجوع کریں تو پتائے جلتا ہے کہ اس کے اور بھی متعدد صفات مثلا اللہ دلالوارا کا عرش یہ بات یاد رہے کہ وہ مخلوق اور اللہ دلالوارا کی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق سب سے کبیر مخلوق سب سے بڑی مخلوق اور یہ بھی اٹھایا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے وہ عرش عرش الہی عرش رب عرش الرحمن اللہ کا عرش عظیم عرش کریم وہاکی سفور ہاکتا ہے جو محمول ہوا کرتا ہے دلیل اللہ دینا یحملون العرش وہ فرشتے جو عرش کو بکاتے لول کرتے ہیں بارکی رویہ مزید قرآن عظیم میں یوں ہی آیا کہ وَيْحْمِلُوا عرش عَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيْدٍ سَمَانِيًّا اسی طرح سے عرش وہ ہے کہ جس کے اردگلد ملائکہ ہوتے ہیں اسی سے یہ معنی بھی لیا جاتا ہے کہ اس کے اردگلد چکر اللہ دینا یحملون العرش وَمَنَحْهُمْ اور وہ جو عرش کے اٹھانے والے تو ہوتے ہی ہیں اور جو اس کے گردوں پیش ہوتے ہیں جو اس کے گردگردوں ہوتے ہیں مسابق کر ہاں ان آیات سے کہ اللہ اللہ والا کا عرش وہ ہے جس کو اٹھائے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم سے فرشتے ہیں جو اللہ اللہ والا کے عرش کو اٹھاتے ہیں قیامت کی دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے حدیث مسلم اللہ 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 نے کہ کہ میں قیامت کی دن صحیح میں مختلع ہوں گا تو مجھے افاقہ ہوگا تو ناغاہ دیکھوں گا کہ موسیٰ فیض اور صاف اس کا میں لکھ کروں گا اور جس سے صریح طور پر حدیث اوال کا ذکر کروں گا اور اس کے روا حدیث کا ذکر کروں گا جس سے یہ ثابت ہے کہ عرش عرش الرحمن کے تمام مخلوقات سے اوپر ہے جنت کے اوپر ہے جنت کے لئے قبی کی مانند ہے پھر دوس عالی کے اوپر ہے اور تمام آسمانوں کے اوپر ہے اور اس کے اوپر رحمان ہے اسی پر اتفاہ میں کرتا ہوں اور جو بقیہ بات ہے بقیہ اور صاف رہنے اس کا ذکر کروں گا جس کا مقصود یہ ہوگا کہ عرش بزات خود فوق جمیل مخلوق تمام مخلوق سے اور اس بات کو یقین کر لینے اور سمجھ لینے کے بعد اس طبع کا معنی اس مستوار العرش کا معنی و مطلب اور و عقیدہ جو سائس سبت ہوتا ہے برئی آسان بیہا دا لغت تُوت